بیل لے لیا بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے ریا ہے اور پناوٹ ہے دکھاوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچیں بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا اکلمندی کا کام کیا میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑے گئے میں تو حیران پریشان ہو گئے بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا جی میں بی لکھ دا زبا کیتا میں دو لکھ دا زبا کیتا ہم نے دو بھائی پچاس لاکھ کا زبا کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بے وکوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمائیا کون سی نیکی کمائی آپ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بیس لاکھ خرچ کر دی ہیں لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ بیس لاکھ ذرب چار پانچ من دس من گوشت پہ لگا دی ہے جبکہ اس میں سے ہزار من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ بیس لاکھ کے بکرے لے لیتے بیس لاکھ کے بیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دمبے لے لیتے بیس لاکھ کے قائد عام خرید لیتے بچڑے لے لیتے تو کتنی کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں یہ خاص طور پر شہروں میں کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑھیں لوگ جو کراچی منڈی انہیں دکھائی تو میں احران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پھلا رہے وہ بیچارہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو وہ بیچارہ تھک کے کھڑا تو میں نے جلدی فارق کرو زبا کرو اس کی جان پزی ہوتی ہے تو میں مالدار بھائیوں سے ارز کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کے لے لیا ایک بکرہ پانچ لاکھ کے لے لیا اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا بہت زیادہ خرچ کیا اس کے ساتھ بہت بڑا نفع چونکہ قربانی کے جانور جذب ہوتے ہیں تو جتنے اس کے